بسم اللہ الرحمن الرحیم نسل اللہ وفتح قلیم السلام اللہ الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبی جید وعلى آلیکہ وصحابکہ یا رحمتا للعالمین صاحب اگرامی آپ سب اغلاد قبلہ امیر محترم کے لیے انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ دو دن سے میں ساتھ ہوں دو دن میں سونہ سو کلومیٹر تائے کر کے امیر صاحب کچھ ہوتا ہے ساتھ 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 گھنٹے ایک پرگرام سے فائلہ ہو کے دوسرے پرگرام تک جانے کے لیے ساتھ گھنٹے تک گاڑی چلائی آپ یقین مانیں صرف نماز کے لیے اترے نماز پڑی پھر گاڑی میں بیٹھ گئے کھانے کے لیے گاڑی سے نہیں اترے نماز کے لیے اترے میں نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے ہمیں ایسے جیسے سلاس والے بابا جی کی جن پر خاص نگاہ ہے وہ امیر حطا فرمایا جو حضور کے دین کے لیے صبح و شاہ نے کیے ہوئے پوری دنیا کی نگاہ اس وقت تاریخ کے پڑھتا ہے کیوں وہ جانتی ہے پوری امت مسلمہ جانتی ہے تاریخ لگ بینک کے سوا جتنے بھی جو کھڑے ہونے ہیں سب کے ہاتھ میں کفر کا جندہ ہے وہ مسلمی نمونوں پی پیوں بلے والے ہوں جتنے بھی ہیں سب کے سابق کفری ہیں نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کفر کا جندہ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں گسطافوں کی حمیت کرنے والے ہیں آخشان رسول کو فرسیاں چڑھانے والے ہیں حضور کے غلاموں پر کوریاں گھسانے والے ہیں دین کا مذاق بڑھانے والے ہیں مسجدوں سے صفیقے اتانے والے ہیں میچ کھیلے کے لیے مسجدیں بند کروانے والے ہیں پوری امت کو پتا چل چکا ہے دین کے لیے قربانیاں دینے والے حضور کی ازدد پر پیغا دینے والے یہ حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضور کے غلام اس وقت پورے ملک میں جھال چکے ہیں کل دو دن سے میں جہاں بھی پنجاب کا کہ میں امیر مطرم کے ساتھ دور کر کے آیا ہوں خدا کی قسم جو بھی جلسہ دیتے ہم سمائیتے اس سے بڑا جلسہ اور کنی ہو سکتا آگے جاتے ہیں تو اس سے بھی پڑا جلسہ ہوتا اس سے آگے جاتے ہیں اس سے بھی پڑا جلسہ ہوتا اس سے پتہ ہی لچکا پورے ملک میں حضور کے غلام جھال رہے ہیں پورا مہینہ آپ جھال کے رہے اب ایک آخری دنے آپ نے سو نہیں جاننا ہے ستنہ جو رہی کو سر جھالنے کا وقت ہے اپنے گوز پر پیغا دینے کا وقت ہے اپنے ہاں کے چھیننے کا وقت ہے کسی چور کو ٹاکل کو اپنے ہاں کے ساتھ پھڑکنے کی دینا ہے یہی چور رکھنا ہے جتنے آپ کے پورنگ جنگ ہیں ان کی تقریبیت کرنی ہے کوئی جتنے بھی پورنگ سٹیشن ہو کوئی بھی پورنگ جنگ اپنا فارم دس حد لیے بغیر مر نکلے اس کے روضہ رکھ کے جائے اگر وہ روضہ نہیں رکھ سکتا دو دسکٹ کے پیکٹ اور ایک بوتر پانی کی اپنے ساتھ رکھ لے وہ یہ سمجھے حضور کے دیر کے لیے آج کا دل میں نے دربان کر رہا ہے آج میں نے یہاں بیٹھنا ہے چاہے مجھے مار پڑے چاہے مجھے کوری پڑ جائے میں حضور کے دیر کے لیے یہ پرناس کروں گا لیکن اپنے حق پر ڈاکہ میں ہی داننے دوں گا جب آپ یہ کر رہیں گے انشاءاللہ آپ کا حق آپ کو ملے گا اور ان لوگوں کو ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں این فرزن کے سسٹم بیٹھ جاتے ہیں انسان بن جاؤ آپ تمہارے سسٹم بیٹھے تو یہ لوگ تمہیں بکھا دیں گے جب آپ نے یہ پرناس کروں گے اتنا تو پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے جو آ کر کے ووٹ لانتے ہیں اتنا تو پوچھو یار تمہارا کوئی میں ایک کارنامہ سار اٹھا کر کے جو تم بتا سکتے ہو کیا تم موں کھانے کے قابل ہو گستاسوں کا ساتھ تم نے دیا آسکوں پر گھولیاں تم نے چلائی کیسے موں سے آئے ہو ہم تمہارے ساتھ گھلیاں پکیاں کرنے کا وعدہ نہیں کرنے آئے کٹر پکا کرنے کا وعدہ نہیں کرنے آئے ساتھ ساتھ کبراہ ہم آتے تھے یہ تو روٹی کپڑے کا وعدہ کرتے ہیں نا اسلام کی طرف جب چلے نا علیہ السلام پہلے روٹی ہی دیتا ہے علیہ السلام کی طرف چلو پھر تیکھو کتنی بہارے آتی ہیں اور میں اگر تورا بینجیر کو قائم کر دیتے اللہ تعالی زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا تورا بینجیر میں حضر ہو تورا بینجیر ملک میں لادو ہو جائے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول جائے اگر قرآن کا نظام ناقل ہو جائے تو پھر کتنا برکتیں ہوں گی بھئی یہی پرگام دی جائے ہیں آپ لوگ جتنا مہنے سے کام کر رہے ہو بہت والوں یہ اس کی جزا تو حضور میں دیتی ہے یقین مانے آپ کو دیت کے رست آتا ہے خدا کی قسم کئی بار جیسے یہ دعای کر دی ہے یا اللہ یہ انخلاص ہمیں اطاف فرما یہ انتائج کنوں کا ہے جو آدھی رات کو لگے ہوئے ہیں جو گراندوں سے پانی بھی کار رہے ہیں جو اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اپنا خون بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن آخری دن میں سو کر کے ساری محنت پر پانی نہیں پھر دینا آپ جاگ رہے ہیں چورو ڈاکنوں کی رکھوالی ہے آپ جاگ کر کے اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنی ہے لبااااااا